حمداللہ صاحب آپ اس کا جواب دینے آپ سند کریں گے کہ ایکانومی بیٹھتی جاری ہے اور کوئی یقینی صورتحال ہمارے سامنے نہیں ہے ہم روز سنتے ہیں کہ آئیم ایف کی شرائط پوری ہو گئی ہیں اور اسی شرائط کو پورے کرتے کرتے آٹھ میندے گزر گئے ہیں ابھی وہ ایک پھر نئی شرط لے کے آگئے ہیں کہ بجٹ کے نمبر بھی پہلے کلیر کریں گے پھر ایگریمنٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نجیم بھائی دیکھیں میرے بھائی زبیر صاحب نے جو تفصیل بتائی وہ اپنے لیے پر ایک حقیقت ہے لیکن ہم یہ سوال کیوں نہیں کرتے ہیں یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے ہیں کہ یہ آج جو مخدوش صورتحال ہے معاشی حوالے سے معاشی تباہی کی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آج جو ایم ایف ہماری ایک ہی بات پر بروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی قسم کی ریایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی وجہات کیا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے وہ ہے عمران خان کی ایک ناکام حکومت انہوں نے اس ریاست کو زلیل کیا ہے پوری دنیا میں اپنی سیاست کے لیے انہوں نے ریاست کو ڈبو دیا ایک تو انہوں نے معاہدہ کیا وہ معاہدہ ان شرائط پر کیا جو آج اس کا نقصان ملک بھی بگت رہا ہے اور قوم بھی بگت رہی ہے پھر اسی ایم ایف کے معاہدہ میں آپ کی چاہوں گا کہ ہمیں تھوڑی سی اس پر اپ ڈیٹ کر لینا چاہیے اس چیز کو کیونکہ نو اپریل دوزار بائیس میں جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہوگی تو اس دن آپ جتنا بھی الزام عمران خان کے اوپر ڈالیں سارا ساتھ چل جتنا الزام حفیظ شیخ کو دیں اسد عمر کو دیں سب باتیں درست ہوں گی پھر ایک ایگریمنٹ آپ نے نیا ایم ایف کے ساتھ کیا مفتا اسماعیل نے اس میں کافی تبدیلیاں پہلے والی چیزوں کی اوپر آئیں اپ ڈیٹ ہوا آئیم ایف آن بورڈ آ گیا اور اس کے بعد اب پورے ایک سال اور ایک مہینے کے بعد ہم دوبارہ کہیں کہ یہ عمران خان کا قصور ہے تو بات تھوڑی سی سمجھ نہیں آتی اس میں اب آپ لوگوں کا قصور ہے اس کا قصور جو تھا وہ اپنا حصہ ڈال گیا اب ایک سال والا حصہ آپ کا میں نے بات سجنے دیم بھائی دیکھیں آپ چار سال کو نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں وہی شرائط جو عمران خان نے تیک کیے تھے ایم ایف سے اکثریت وہی شرائط ہے جو آدھ ہمارے اور ریاست کے گلے پڑے ہیں آج ایم ایف آپ کی پوری ریاست ایک ایٹھمی ریاست پر ایک بائیس اور چوبیس کروڑ عوام پر مشتمل ریاست پر بروسہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ اس شخص نے مہادے کے بعد جب مہادے سے انحراب کیا اب وہ تیار نہیں ہے کہ پہلے شرائط پوری کر لیں بعد آگے بڑھے گی دوسری بات یہ ہے ایک طرف آپ چینہ کی طرف آپ اپنی خارجہ پالیسی معاشی پالیسی قربت دن بجن دیکھا رہے ہیں چینہ کے ساتھ ایران کے ساتھ ایران اور سعودی کے ساتھ روس کے ساتھ اور ادھر امریکن سفیر کی قربت دن بجن بڑھ رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یعنی یہاں تک کہ امریکن سفیر جاتا ہے فواد چدری جیسے پر کوئی تازیت نہیں ہے کوئی شادی نہیں ہے پھر کس مقصد کے لئے جاتے ہیں تو جب یہ حکومت میں آئے انہوں نے امریکہ کے لئے وہ کام کیا جس کی وجہ سے آج پاکستان ڈوب رہا ہے آج مستقبل کے لئے لگی رہا ہے تاثر یہی ہے کہ وہی کچھ کر رہا ہے وہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو ماضی چھار سال میں وہ کر چکے ہیں تو جب صورتحال یہ ہو امریکہ ایم ایف کی پشت پر ہو اور آپ کی تعلقات اس طرح کے ہو تو پھر ایم ایف آپ کے ساتھ کیسے معادہ کرے گی کیسے آگے بڑے گی اور آپ نے اس کی سابقہ وزیر خارجہ کے باتیں بھی آپ کے سامنے کیا پردے کے پیچھے وہ نہیں کریں گے اس شخص نے آپ کے دفاع قوت کو نشانہ بنایا اس شخص نے عدالت کو نشانہ بنایا یہ کیا کچھ ہو رہا ہے انہوں نے جنرل باجوا کو اس سیشن دینے کے لئے اسم منیر کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا آج یہ اپنے سٹیپ ڈسٹس کو آئندہ لانے کے لئے کیا کچھ نہیں کر رہا ہے فائض شاہ کر رہا تھا روکنے کے لئے جب صورتحال یہ آپ کے ہاں چین کا وزیر خارجہ جنرل باجوا کو ایکسنشن دینے والے جو آرلی ایکٹ امنمنٹ میں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی سب نے جا کے اس کے لئے ووڈ ڈالا ہوئے سر کیا کر رہے ہیں آپ حافظ صاحب ساروں نے تو جا کے ووڈ ڈالا تھا ایک دو دن میں دیکھے تھی ایک دو دن میں چین کا وزیر خارج آ رہا ہے اور اسی جن امران خان نے پوری ملک میں اتجاج کال کی ہے یہ کیا میسیج دے رہا ہے اپنے دوست ملکوں کے ملک میں استحقام نہیں ہے ملک میں سٹیبلیٹی نہیں ہے اور ایک طرف ان کے آنے کے وقت وہ پوری ملک میں اتجاج دے رہا ہے دوسری طرف امریکن سفیر کو گھر پہ بڑھا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کیا شوقت ترین ہے اپنے وزرائے خزانہ کو کی پی کی کی پی کی کے وزرائے خزانہ اور پنجاب کے وزرائے خزانہ کے ساتھ گفتگو انہوں نے تسلیم کیا یہ کس قسم کی گفتگو تھی یہ معاشر طبائی اور دعاست کی طبائی یہ اتنی بیلکینی ہے ایک نامک فرنٹ کے اندر اس میں لیڈرشپ کا ایک امتحان ہے اور وہ امتحان یہ ہے کہ پاکستان میں تھوڑا سا سانس لینے کی گنجائش پیدا کریں اپنے لی بھی اور اداروں کے لیے بھی اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی بہتری آنے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم بھائی بہت شکریہ آپ کا دیکھیں میں دو گزارشات آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں دوزار اٹھارہ سے پہلے پاکستان کا شمار کو ڈیویلپ یا ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہوتا تھا پاکستان اس وقت بھی ترقی پذیری ممالک میں تھا اور یہ نہیں ہوا کہ دوزار اٹھارہ میں یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہری تھیں اور پھر چار سالہ دور حکومت کے بعد یہاں پر یہ سب تباہی آگئی اور میں اس کے اوپر ایک بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیراعظم میاں شہباز شریف صاحب جب سپریم کورٹ میں اپیر ہوئے تھے اپریشن رجیم چینج کے بعد تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے چھ ماہ دے دے میں چھ ماہ کے اندر ہر چیز کنٹرول کر لوں گا تو دیر اس سینگ کہ آپ کو اپنی کمیٹمنٹ کو پورا کرنا ہوتا ہے اگر انہوں نے آپ کمیٹمنٹ کی اور ساری چیزیں کی اور یہ تباہی اور بروادی کی بنیاد رکھی گئی اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا ڈیلمہ ہی یہ ہے کہ ہم آنے سے پچھلے والے کے اوپر ہر الزام درنے کے لئے تیار ہوتے ہیں یہ پاکستانی پولیٹیکس کا وطیرہ آن ورڈز فروم لیٹ سیونٹیز یہی چلا رہا ہے میرے سے پچھلے نے یہ کیا میرے سے پچھلے نے یہ کیا یہ بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہماری پریورٹی کے اندر پاکستان کی اکنومک پولیسی کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے اب دیکھیں میں اس کے اندر آپ کو دو گزارشات اترز کرنا چاہتا ہوں ابھی میرے بزرگ ہیں حافظ عمداللہ صاحب میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا انہوں نے فرمایا کہ امران خان نے پاکستان کو تباہ کر دیا انٹرنیشنلی اور وہ کو امریکن امبیسیڈر فواد چودری کے گھر پہنچ گئے مشرف کے دور حکومت کے اندر بھی امریکن امبیسیڈر جن جن لوگوں کے گھر جاتے رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کو بیان کرنا چاہیے ابھی آج صرف وواد چودری کی طرف جانے سے چند دن پہلے تک تو پی ڈی ایم اس چیز کو پیٹ رہی تھی کہ پاکستان نے امریکنز کے ساتھ تعلقات کو خراب کر دیا جو بائیڈن کے ساتھ پی ٹی ای نے جناب اپنے پاکستان کا جو ریلیشننگ ہے سٹیٹ لیول پہ اس کو ڈسٹرب کر دیا اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے پاکستان کی ایکنومک پالیسی ڈی سٹیبلائز ہو گئی اور آئی ایم آف ہمیں پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے اب اگر ایک ملاقات انہوں نے آکے کر لی تب اس کے بعد یہ ہو گیا کہ جی وہ ملاقات کیوں ہو گئی اور اس ملاقات کی وجہ سے پاکستان دوبارہ تائی تباہی کے دانے ہم اصل میں جو روٹ کاؤز ہے اس پورے پرابلم کی اس کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے الزامات کی سیابیانیاں دیا جا رہا تھا امران خان کی جانب سے کہ امریکہ نے رجیم چینج کروائی ہے پاکستان میں اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو چند ایک رانوات ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا امریکی سفارت خان نے جا کے ان کے جو بھی چارجی فیر یا ان کے جو ایمبیسڈر ہیں ان سے جا کے ملاقاتیں کرتے تھے پبلک نہیں کی جاتی تھی وہ ملاقاتیں اس وقت بھی کرتے تھے سر میں اس میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ آج بھی اس بات سے پیچھے تو نہیں ہوئے کہ اس آپریشن رجیم چینج کے اندر امریکہ کا حصہ تھا لیکن اس کا حصہ ہونے کا مقصد کسی جگہ پہ پی ٹی اے ہی نہیں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم امریکہ سے جنگ چھیڑ رہے ہیں یا ہم امریکہ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں ایک ریزرویشن تھی وہ آج بھی ہے وہ آج بھی اس بات کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں وہاں گیا یا وہاں سے یہاں آیا ندیم صاحب ان کی انوالمنٹ تو بہارہ اس کے اندر موجود ہے نا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان پروگرامز کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کو کریٹسائز کرنے کی بجائے اور ایک دوسرے کی لیڈرشپ کو کریٹسائز کرنے کی بجائے اگر ہم چیزوں کا کسی حاصل ریزلٹ نکال سکیں اس کے اندر اپنی پوزیٹیو انپوٹ دے سکیں اور اس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں تو میرا خیال ہے وہ چیز امپورٹنٹ آپ دیکھیں سب کہتے تھے کہ عمران خان مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھے گا میں آپ کے آخری پروگرام میں کیا کہا تھا کہ آپ سنسیریٹی کے ساتھ کال کریں عمران خان مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گا عمران خان آیا مذاکرات کی ٹیبل پر اچھا اس نے آپ کا ایک دن انتخابات کا جو مطالبہ تھا وہ مطالبہ بھی اس نے تسلیم کر لیا آپ دیکھیں نا ہر چیز آپ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق تو نہیں ہوگی کہ آپ ہر چیز منواہ کے اب یہ ایک الیکشن بھی اکٹوبر میں ہوگا اور اس کے پیچھے جو موٹیوز ہیں آپ کے علم میں ہے اور ابھی جو بات کی جا رہی تھی کہ چیف جسٹس اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں بھائی اب چیف جسٹس کسی کی مرضی سے نہیں آسکتا سپریم کورٹ کے اندر سینئر موسٹ جج نے ہی چیف جسٹس آنا ہے اب یہ نہیں ہے کہ پرائیم نیسٹر اپنی مرضی سے پک اینڈ ڈراب کر لے گا کہ اسے لے آئے اور اسے ڈراب کر دے تو وہ قاضی فائز جسٹس صاحب نہیں آنا ہے قاضی فائز جسٹس صاحب کے علاوہ تو کسی نے نہیں آنا